ہمشنے دو ویکھیا لوگ جمع ہو گئے آپ نے فرمایا لوگو توسی میرے پارے کہہ رہے ہو کہ میرا رتبہ یارے خارن علواد گیا ہے حضرت پلالے ہمشنے فرمایا نانا صدیق تے صدیقے 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 میرے نبیدہ صدیقے صدیقے میرے نبیدہ یارے صدیقے اوہ صدیقے جڑا سفر میں چھوی حضور دے نالے رہے آئے جڑا سفر میں چھوی حضور دے نالے مکہ میں چھوی نالے مدینے میں چھوی نالے حضرت پلالے ہمشنے فرمایا ستیقے میرے نبیدہ یارے آپ نے فرمایا میرا رتبہ یارے دو ود نہیں ہے ستیقے دیے شانے جڑا گھار میں چھوی نالے مزار میں چھوی نالے حضرت پینا نے حرشی نے فرمایا نانا میرا رتمہ یوں نہ تو آلا نہیں آپ نے فرمایا لوگو سوڑنا وہ کن کھول کے سوڑنا وہ آپ نے فرمایا میرا رتمہ یوں نہ تو آلا نہیں سیسی کے اکبر نے جڑیاں نے کیا کھیتیاں نے اونا نے کیا بچوں میں بلال سیسی اگر ایک نے کیا آپ نے فرمایا مہنو کہندے ہو کہ میں اس جیب تو افضل آن فرمایا نہیں یار غار میں جڑیاں کیتیاں نے نیکھیاں میں بلال جڑا ہواں اونا نیکھیاں بچوں ایک نیکھیاں سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابی کیا سیدی یا خاتم النبی سونا بولے تے بڑھنن سپارے میرے آقا دے گفتار وے کھو ویریاں نے دشمنہ نے وی تاریف کی تی کمنی والے دا کردار بیکھو مسترکیاں تبارہ میتارے چنویں انگلی دے مندہ اشارے مسکرائے سوڑا مسکرائے تے چان کلارے دے چہرے دے انوار بے کھو بے زبانان نکل میں پڑاوے اچھے سرنی بے وے آدھے کرا وے گور کالے برابر 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 آئے برابر 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 بے برابر 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 سامینہ گرامی حضرت سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دا مہینہ شروع ہو گیا سال دو ہزار بائیس اس دا آخری جمعہ اللہ رب بلیسند کرم نالا اللہ تھی اتا کرنا توفیق نالا الحمدللہ سال دا آخری جمعہ تے اسی مسجد دے اندر موجود ہوا ویسے اسلامی سال دے اسی مسلمانا حقیقی معنی ساڑا جڑا سال ہے وہ محرم الحرام توندہ آغاز ہو گیا لیکن چونکہ دنیا ہے تے دنیا دے نان مال پھر کچھ نہ کچھ چلنا پہندہ ہے تے خوش قسمتی ساڑی اور اللہ رب بلیسند زادہ کرم کہ جمعہ آخری اس بھی سال دا اور اسی مسجد دے اندر حاضر ہو گیا بارکاہ رب العزت دے اندر دعا ہے اللہ کریم آن والا جڑا صالح اس دے اندر بھی سانوں اپنے دردی حاضری عطا فرمائے اور بار بار سانوں اس حالت نصیف فرمائے جماعت سانی دا مہینہ جاری ساری حضرت سیدنا صدیق کے اکبر خلیفہ المومنین امیر المومنین خلیفہ بلا فصل اور افضل البشر بعد الانبیاء نبیان بعد سبت افضل انسانہ دے بچوں سامین اگرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد صحابی سیدنا صدیق اکبر عابدہ مہینہ جاری ساری ہے عابد شان اور عابدہ مقام اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْعَنصَارِ اللہ نے فرمایا جڑے سبقت لے گئے ہیں وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ پَحْلے ہیں وَاللَّذِينَ اتَّبَعُونَ بِأَحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَرَدُوْاً اور جنہاں بھی میرے نبی کریم دی غلامی کر لئی اللہ نے فرمایا انہاں صحابہ تے میں بھی راضیا تو صحابہ میرے تے راضی 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 سامین اگرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اعلان نبوت فرمان تو بعد لوگ آبدی جان کے دشمن بڑھ گئے کچھ لوگ جان دے دشمن بڑھ گئے تو کچھ حضور دے قدمہ تو جان قربان کرن والے بڑھ گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا سامین اگرامی تاریخ دیئے کتابہ دے اندر توجہ رکھنا گل مل دیئے موجود ہے کہ چھے یا ست بندیا نے کلمہ پڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ نے بے شمار نیکیاں کیتیاں اور آپ نے نیکیاں دے بارے حضرت سید عائشہ صدیقہ نے سوال کیتا نا حضور نوی یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جن یہ نیکیاں اسمان دے تاریاں دے برابرنے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اسمان دے تاریاں دے برابر نیکیاں میرے عمر دیاں نے سید عائشہ صدیقہ تھوڑی دیاں میوس ہوئی یا رسول اللہ میں تے سمجھیا سی کہ میرے باپ دا نام آئے گا صدیق اکبر دا نام آئے گا تو سا فروق اعظم دا نام لے لیا حضور نے فرمایا فروق دیاں نیکیاں اسمان دے تاریاں دے برابرنے اور فروق دیاں ساریاں نیکیاں میرے یار غار دی غار والی ایک نیکی دے برابرنے سامینہ قرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ دی شان دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَالِ اَخَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا اِلَّا بْتِغَا وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى وَلَا سُوفَيَا سامینہ قرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ دی نیکیاں دی گا لو رہی آج دی گفتگو دا میرا موضوع صدیق اکبر دی نیکیاں بھی چو ایک نیکی اس نیکی دی طرف موضوع موضوع دی طرف میں جانوالا آپ دی نیکیاں بھی چو ایک نیکی نیکی الحمدللہ انہیں تے پورا موضوع تُسی سنو گے اور سن کے جاؤں گے اللہ رب العزت سانو سارے انہوں سن کے عمل دی توفیق عطا فرما یہ بندیاں نے کلمہ پڑھے آتے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم یار غار دے بچ موجود نہیں سبحان اللہ کون ہے اندر والی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے غلاموں حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سیدنا سیدی کے اکبر نو نال لے آئے غار دے اندر بیٹھے نے پولی زدہ ذکر کر رہے نے نال سیدنا سیدی کے اکبر ہی موجود نے غار دے اندر یار غار نے نال میرے آقاں نے لیکن غار دے بار بھی ایک بندہ موجود جنہوں دنیا والے بلال دے نام تو جاڑ دے نے حضرت سیدنا بلال حبشی حضور جڑی غار بچ موجود نے بلال حبشی غار دے بار موجود نے میں کہڑا چاناوا غار دے اندر حسن بیٹھائے غار دے بار عشق بیٹھائے غار دے اندر میرے آقاں نے غار دے بار بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کر دیا کر دیا میرے آقاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یار غار نوں فرمایا آزرا بار وال چل رہیا میرے آقاں نے غار دوبار اپنا مو مبارک کڑےیا سامنے بلال حبشی جڑے بکریاں چار رہنے جدو حضور نے بار وکھےیا حضور دا چہرہ مبارک بار نکلےیا حضرت بلال نے حضور نوں وکھےیا وکھدہ ہی رہ گئے نے آ فرمادہ نے بڑے بڑے سونے وکھے نے ججدہ سونہ آج وکھے آئے اے لگ دائے سارے آن دا سردہ بار دے بار میرے آقاں دا بلال ویٹھا ہے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا چہرہ مبارک بار کڑےیا میرے آقاں نے بار ویکھیا تے بار بلال نظر آیا بلال اللہ حضور نظر آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یاری غار بھی بار آگے حضور ببر آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم döاہ حضورtte اس نے ویکھیا تے ویکھدہ ہی رہ گئے حضور کا حضور نے ویکھیا تے ویکھدہ ہی رہ گئے جنن دے بارے آزم جشتی نے کلم چکے اے کلم چکے حضور نے حضور میرے تحریف کی تیج تو آزم جشتی کہندہ ہے تو اجے میرا ماہی نہیں ڈیٹھا جنہوں بیک کے چند شر ماہوے عطی راتی دینے چڑ جاوے جیو روختوں نکاب ہٹاوے مجھے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنہوں بیک کے چند شر ماہوے عطی راتی دینے چڑ جاوے جیو مختوں نکاب ہٹاوے زامین اگرامی بلال نے حضور نو بیکھےیا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر بیٹے سن عبارت کر رہے سن اللہ نو یاد کر رہے سن بلال نو بیکھے نا بلال بکریاں چلا رہے ہیں میرے آقا نے بلال نو بولایا حضرت بلال نے ہمشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آئے اور حضور دے حسن پھر حسن بے مثال ویکھ دے ہی رہے گئے میرے آقا نے فرمایا تیرے کول دودھ ہے دودھ مل جائے گا عرض کردے نے سونے او اے بکریاں بھی تاڑیانے دے میں بھی تاڑا ہوں کلمہ نہیں پڑیا کلمہ نہیں پڑیا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائیا حضور نے فرمایا دودھ ملے گا عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک بکری میرے ذمہ میں باقی بکریاں مالک دیا نے اون دے حکم دے میں چار رہے ہیں ایک بکری میری ہے اے تو آڑی بارگاہ بیچ لیایاں دودھ چولو ہوتے پیلو یا بلال حبشی نے دودھ چوکے میرے آقا دی بارگاہ بیچ پیش کر دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیتا صدیق اکبر نے پلایا اور واپسی بلال لوی بلایا لجپانانہ دارے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض علماء فرمادے نے کہ پہلے دن بلال حبشی نے عرض کی تھی کہ میں نے کلمہ پڑھاؤ تو بعض روایاتیں مل دینے کہ چار دینے گزر گئے ایک دن بلال حبشی نے حضور نو ویکھے آیا تو ویکھے دیا یہ عشق لگ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلدہ اندر محبت مصطفیٰ بیٹھ گئی ہے اور بلال حبشی شام نو گھر جان دینے یادہ مدینے والے دیا دیا بلال حبشی بکریہ چار دینے بکر دینے گزر دینے دوسرا دینے آگیا بلال حبشی پھیر دوسرا دینے بھی اُسے جگہتے آگے تیسرے دینے بھی اُسے خارد بار بیٹھنے کسے گزران والے نے پوچھے بلال یہ تھے بار بار کیوں آنا ہے بلال یہ تھے کی لینے یا نا ہے بلال یہ تھے کی کرنے یا نا ہے کسے ہور پاسے چلا جا سبزہ ہور بھی ہے مکہ میں چھو ہور بھی پہاڑی آنے لیکن او جان دے نہیں بلال دینے اندر محبت مصطفیٰ بیٹھ گئی حضرت پلال حبشی دے دیردے اندر میرے آقا دی محبت آگئی حضور دی محبت بچھ روزانہ او سے جگہتے آنے نا لے او دینے یاد کر دینے نا لے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انتظار کر دینے پلال حبشی کہندے انہیں کھلی رکھیے میں نے نا والی باری کھلی رکھیے میں نے نا والی باری او ڈیک میں نا مدنی دی حضرت پلال حبشیوں سے جگہتے بیٹھے نے میرے آقا دیا راوانو وے کرے نے نا لے زبان نا لکھرے نے کھلی رکھیے میں نے نا والی باری او ڈیک میں نا مدنی دی کھلو لگے گی اس سونے دی سواری کھلو آوے گی سونے دی سواری او ڈیک میں نا مدنی دی مدنی دی حضرت بلال حبشی حضور دے آردہ انتظار کردے نے میرے آقا صلونا ہوا نہیں والی صلو میں آئے بلال حبشی عرض کردے نے سوڑے آئے جو دو دو تونو بیکھے آئے دل دے بیٹھا جو دو دو تونو بیکھے آئے سارا کچھ بلا بیٹھا میرے آقا نے بلال نو بولایا بلال حضور دے بارگاہ میں چھے آئے عرض کردے نے سوڑے آئے انہیں کلمہ پڑھا زندہ بار یا رسول اللہ یا رسول اللہ سامین اکرامہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیکھے آنا تے پھر عشق لگ گیا عرض کی تھی یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دے ہو حضور نے کلمہ پڑھایا تے اپنی غلامی پر چلے لیا انہیں غلامی پر چلے لیا انہیں غلامی پر چلے آگئے تے علماء فرماندے نے تاریخ دیئے کتابہ وچ گل موجود ہے کہ چھے مسلمان پہلے سان ستے کلمہ پڑھنے والے حضرت سیدنا بلالِ عبشی صاحب ستے بندے ہو گئے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلالِ عبشی صاحب فرمایا کہ ذرا اپنا ایمان تھوڑا جائے کافرہ تو لکا کے رکھنے آجے علے وقت نہیں آیا کہ اسلام دا اظہار کرو لیکن خوشبو جتنا مرضی بند کر لو جتنے مرضی دھکن مکن لالو لیکن جدہ بھی خوشبو دے قریب جاؤگے تو خوشبو آن رہی ہے ایمان بھی خوشبو سب سے زیادہ اور مضبوط خوشبو ہے اور اوہ خوشبو دور ہی آ جان رہی ہے کہ بندہ صاحب ایمان جا رہے ہیں بلال حقشی گھر واپس آئے بکریاں چراندینے شام انہوں واپس آئے بکریاں بند کر کے بوتخانے والے چلے گئے بوتخانہ کتے سی؟ بیت اللہ شریف اللہ دا گھر سی جتے تین سو سٹھ بوت موجود ہیں بلال حقشی نے کلمہ پڑھ لیا تو انہوں اتھے آئے تے ویکھیا اتھے کوئی ہے نہیں تے آپ انہیں سب تو وڑے بوت دے مو دے اتھوک رہی تھا اور فرمایا تو انہوں پوچھنے والے بہت برے انسانے ہیں حقیقت میں چھ خدا ہو ہی ہے جنہی عبادت میرے آقا کر دینے ہیں حضرت بلال حمشی نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ دائی ظہار بھی کر چھڑے آئے جدو مکہ دے کافرانوں پتا لگیا انہ نے بلال حمشی مارنا شروع کر دیتا بلال حمشی نے گلے دے اندر رسی پائی ہے مکہ دیا گلیاں نے اونا گلیاں ویچ گسیٹ دینے کدھے گرم ریت دے لٹا کے گسیٹ دینے کدھے گرم پتھرات دے لٹا کے مار دینے کدھے نوکی لے پتھرات دے لٹایا جاندہ ہے گسیٹ آ جاندہ ہے بلال حمشی تھی زبان دے ہی کوئی چملہ جاری ہے افرما دینے آہد آہد افرما دینے لوگوں جڑا زور لانا جلال وہ جڑی مار دینی جے مار دے کے ویک لو میں بلالا میں کلمہ حضور دا پڑھ لے آئے اور جان جا سکتی ہے ایمان نہیں جائے حضرت بلال حرشی کلمہ پڑھ دینے لال آہد آہد دیاں سدا مانا دینے لوگوں نے کہا دے نہیں اللہ ہی کوئی افرما اللہ ہے کہ جنہی عبادت تسی کرتے ہیں جنہی تین سو ساٹھے بڑھائی نے نا سارے ہی چھوٹے نے تے میں ایک رابطی عبادت کرنا ہوا تے ایک رابو نو مرنا ہوا تے میں نو رابطے بارے میرے نبی نے دسے آیا مرخہ بن نوفل قریب دو گزرے تے بلال حمشی نو ماریا جا رہا سا سامین اگرامی بڑی سخت مار دے رہے ساں تے وہ کافران دے کول گیا ہے کہنے لگے کہ تسی کیوں مار رہے ہو غلام ہے تو غلامہ دے انہا تو ظلم نہیں نا کری دا انگاریاں دے لٹایا جائے نوکیلے پتھروں دے گسیٹے آ جائے مکہ دیاں گرم گرمیاں وچ گرم ریتے گسیٹے آ جائے سینے دے پتھر رکھے آ جائے اور بار بار ہی کوئی جمعہ کے آ جائے کلمہ جھڑ دے کلمہ جھڑ دے واپس آ دین دے واپس آ کہنے لگے کوئی حیاء کرو ظلم جیڑا ہے نا ظلم ہوتا حساب اتھے بھی دینا پہے گا اگے بھی دینا پہے گا جو انہاں نے کافرانو انہاں کہنے لگے تو لگدہ کیا سادہ آپ نے فرمایا کہ غلام نو نامہ رو کہنے لگا غلام سادہ اسی جانی ہے سادہ غلام جانے اسی جانی ہے سادہ غلام جانے غلام جانے حضرت بلال حرشی دے مت دو پسینہ صاف کردینے خون صاف کردینے نالے کہندینے بلال جڑے نارے مار رہے آئے اے نا ناریاں تو ہٹینا جڑی گال کر رہے آئے اس گال تو پھرینا بلال تو سچائے سارے جوٹھے حضرت بلال حرشی نالے مار کھاندینے نالے گویاں آپ کہندینے جے سوڑا میرے دکھے وچ رازی تے میں سوکھے یوں را تو وارے تک قبول محمد بخشا رازی رین پیار محمد اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار فقتلو فقتلو حضرت بلال حرشن ورکہ بن نافل کہنا لگے اے بلال جڑی غلطے قائمے اس تے قائم رنی تُو سچا یہ سارے جھوٹے نے تکین لگے اے بلال تُو اتنا خوش قسمت انسانیں میں جڑی جگہ تے تُو رمیں گا یا جڑی جگہ تے تیری قبر بڑھیں گی میں اُس جگہ دا حوالہ دے اللہ تعالیٰ دی رحمت مگیا کرام سامین اگرامی بلال حرشی دے مار پیندی ری سیدنا سزید کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضورت دی بارگاہ میں جگہ عرض کیتی یا رسول اللہ اوہ جڑی غلام نکلمہ پڑھایا سی پہاڑاں دے درمیان پہاڑ غار دے دروازے تے جڑی غلام نکلمہ پڑھایا سی اجا مکہ دیاں گلیاں نہیں تے کافر مار رہنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا دل بھی بڑا دکھی ہے صدیق اکبر عرض کر دینا یا رسول اللہ میرا دل بھی بڑا پریشان ہے تو حضور نے فرمایا بلال نو آزاد کر دیئے صدیق اکبر عرض کر دینا یا رسول اللہ میں جانا ہوا تے جا کے بلال نو خرید کے آزاد کر دینا ہوا آج دا میرا موضوع ہے صدیق اکبر دین نیکی ہمیچی ایک ہے نیکی حضرت سیدنا سی بی کے اکبر کافران دے کول آئے عبداللہ بن جدان اونے بلال عبشنو خریدے آیا سی تے امیہ مار رہے سی ابو جال تو اور جیڑے مکہ دے بد ماش لوگ سننا بد کماش بد زبان بد تمیز بلال عبشنو مار رہے سن تنالے برا بلا کہہ رہے سن صدیق اکبر کول آئے آپ نے خرمہ ہے نا مارو ایک بولیا کہنا لگا ایٹا ہی پیرا ہے کہ خرید کے ازاد کر دے صدیق اکبر نے فرمایا بولو کی لینہ جائے میں بلال لو خریدن ہی آیا ہوں بلال لو میں خریدن آیا ہوں انہیں کیا کہ کی دیکھ سکنا ہے آپ نے فرمایا جو منگوگے صدیق آج دیکھ جائے گا جو کب ہوگے صدیق دیکھ جائے گا حضرت سیدنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یو دینال مکانمہ کر دینے گل بات کر دینے کہن دینے بولو بولو کی مگ دے کی لینہ جائے انہیں آکھے آیا جڑا توڑا سوڑا جائے غلام اسیت بلال حبشیدے بدلے اسی غلام لینہ صدیق اکبر نے فرمایا جاؤ غلام دینہ بلال میں نو دے دے کہن گے نانا اسی نال سوڑا بھی لینہ حضرت سیدنہ صدیق اکبر نے سوڑا بھی دے دیتا غلام بھی دے دیتا بلال حبشیدہ بازو فکڑے سیتیق اکبر جان لگے ایک بول کے کہتا ہے سیتیق بڑا سیاڑا تاجرے آج دے گھاٹے دے سوڑا کر کے جارے آئے سیتیق اکبر نے فرمایا مانا گھاٹے دے سوڑا میں نہیں کیتا بلال میرے یار دوں پسند آگیا آج بلال دے بدلے دنیا دی ساری دونت میرے کول ہوتی بلال دے قدمہ دوار کے تولوں دے دے کیوں کیوں بلال میرے یار دوں پسند آگیا یار دی پسند دے بلال آپ نے فرمایا تسی تے دو سو جڑا میرے کو سونا لیا تھے میرا غلام لیا تو تسی کہہ رہے ہو کہ اسی بڑا کمائی کار بیٹھے صدیق اکبر نے گھاٹا کیتا آپ نے فرمایا نہیں نہیں صدیق گھاٹے کا سوڑا نہیں کیتا صدیق تھے یار دی پسند رو خرید کے جارے آئے جدو خرید کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بچائے سامینِ گرامی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال حبشی نے سہارا دیتا زخمانال چور سن سدیق اکبر لے کے گئے اگر جدو گئے حضور نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا بلال حبشی نے سہارا دے کہ حضور نے اپنے کول بٹھا لے سامینِ گرامی حضرت بلال حبشی نے امتحانات آپ نے گزارے امتحانات دوباد خریدیا گیا خرید کے حضور دی بارگاہ بچا گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال حبشی نے کول بٹھایا سامینِ گرامی آپ سارے احباب سن لے ہو موزنِ رسول حضور دی بارگاہ بچ ازانہ پڑھنے والے اور اسلام دے سب تو پہلے جڑے شخص نے اوہ حضرت سکیدنہ بلال حبشی نے کہ کیوں نہ ہو کہ ازان شروع کی میں ہوئی بلال نے پہلی ازان پڑھی کی میں سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بچ آگئے حضور مراج دے گئے نمازہ آگئے ہیں نمازہ دوبار صحابہ کریم علیہ وآلہ وسلم حضور دی بارگاہ بچ آجر ہوئے عرض کردے نے یا رسول اللہ نمازہ ٹائم ہوندھائے پتہ نہیں لگتا کہ نمازہ ٹائم ہوگئے ہے کوئی ایسا طریقہ ہوئے کوئی ایسا کم ہوئے کوئی ایسا فیل ہو جائے سارے پتہ لگ جائے کہ اس سارے نماز پر نمازتے مسجد دے اندر آجائے یا رسول اللہ پتہ نہیں لگتا نمازہ ٹائم ہو جاندہ پتہ نہیں ہوندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بچ آجر گئے مشورہ کر رہے ہیں کیے کریے کیے کریے کیے کریے کہ جو نمازہ ٹائم ہوئے سارے آنے پتہ لگ جائے بھی نمازہ ٹائم ہوگئے ہیں سامینہ گرہ میں صحابہ اکرام مشورہ کر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بچ حضور صحابی آگئے جنہیں دنام حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزار شروع کیلے ہوئے سنان لگا حدیث مبارکہ سنن عبی دعوت شریف دی حدیث مبارکہ حضور صحابہ حضور صحابہ حضور صحابہ حضور صحابہ تیارز کر دینا یا رسول اللہ کوئی ایسا کام شروع کرنے جو دو نماز دا ویلہ ہو جائے سنو ساریا نو پتہ لگ جائے ایک صحابی ارض کر دینا یا رسول اللہ جو دو نماز دا ویلہ ہو جائے ایک جھنڈا بلند کر آگے جڑا جڑا جھنڈے نو ویکھ لے گا انو پتہ لگ جائے گا نماز دا ٹائم ہو گیا صحابہ اکرام بیٹھ کے مشورہ پہ کر دینا حضور دے غلام عبداللہ بن زید دوڑ دے دوڑ دے حضور کو لے آگے ارض کر دینا یا رسول اللہ ایک خواب ویکھے آئے میرے حضور نے فرمایا کیڑا خواب ویکھے آئے عبداللہ بن زید کہنے یا رسول اللہ میرے خواب دے اندر سبز کپڑے والے بزرگین اونا نے کچھ جملے بولین حضور نے فرمایا جملے میں لوں سنا دے حضرت عبداللہ بن زید نے حضور جملے سنا دے حضور نے فرمایا جا بلال دے کول چلا جا بلال کھڑے ہوگے میرے آگا نے فرمایا بلال اے جو جو پڑتا جائے انہوں یاد کر لائی تے اج دوبار آزار تو دے لیے بلال حبشی کھڑے ہوگے عبداللہ بن زید سنا دے لے بلال حبشی سارے صحابہ نو سنا دے لے مدینہ دے گلیاں میں چھوئے آواز آ رہی تے بلال حبشی پڑھ دے لے اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ بنا نے ہمشی دی آواز جو دو مدینے دیا گلیاں رچ گونج دیئے صحابہ اکرام مسجد والے دوڑ دینے ارض کر دینے یا رسول اللہ کی ہو گیا میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی نو خواب آیا ہے خواب بچا زان دا حکم ہویا ہے آج دوبار اے جڑا میرا بلال اے آزان اے پڑے گا زندہ بار حضور نے فرمایا آج دوبار اے جڑا میرا بلال اے پڑے گا بلال اے حکش destری رک گئی ڈیوٹی بلال اے 항شی سفر واچھ بھی ہندے نہیں تے حضور نے نال ہندے نہیں جانگتے بچ جاندے نہیں تے حضور نے نال ہندے نہیں تے نال نال اے ازان میرے پڑے گی مدینے دے اندر ہندے نہیں تے مدینے دے اندر بھی ازان بلال ہی پڑے گی سامین اگرامی مدینے والے اگرام نو محبت ہو گئی بلال حبشی دی ازان نال اور میرے آقا نو خود بھی بلال نال محبت بے پناہ سے سامین اگرامی جو دو خریدے آنا صدیق اکبر نے حضرت صدیق اکبر دا مہینہ جاری ہے ساری ہے بلال حبشی نو ازان دی ڈیوٹی بھی لگ گئی اور حضور دے ہر ویلے نال ہی رہن دے بلکہ علماء فرمادے نے حضور دے حضرت بلال حبشی کر دے حضور دے نال نال ہر ویلے نال نال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نوازیا بے پناہ نوازیا اگلے جو میں دے تو گفت گو کرنگا اتنا کو نوازیا کہ کوج لوگاں نے مدینے دے اندر کہنا شروع کر دی تاکہ صدیق نے بلال نو خریدیا ہے تے بلال نو جڑا مقام اور مرتبہ ملے آئے صدیق نالو بات گیا بلال نو جڑا مقام اور مرتبہ ملے آئے صدیق نالو زیادہ ملے آئے تے صدیق حضرت بلال حبشی آپ دے جملے سنے آجے پلے بڑھ لے آجے مرد دم تک رکیتا ہے اہل سنت قائم رہو گئے جدو لوگاں نے مدینے دے اندر شوشہ اڑا چھڑے آئے تے صدیق اکبر نے بلال نو خریدے آئے لیکن بلال در اتباس صدیق نالو بات گیا جدو مدینے دے اندر گناہ باتا شروع ہو گیا حضرت بلال حبشی نے دو دیکھیا لوگا جمع ہو گئے آپ نے فرمایا لوگو تُسی میرے پارے کہہ رہو کہ میرا رتبہ یارے خارن علواد گیا ہے حضرت بلال حبشی نے فرمایا نالا صدیق تے صدیق صدیق میرے نبی دا صدیق میرے نبی دا یارے صدیق دے او صدیق جڑا سفر بچ بی خوزور دے نال رے آئے جڑا سفر بچ بی نالے حضر بچ بی نالے مکہ بچ بی نالے مدینے بچ بی نالے حضرت بلال حبشی نے فرمایا صدیق میرے نبی دا یارے آپ نے فرمایا میرا رتبہ یو نتو وعد نہیں ہے صدیق دیئے شانے جڑا غار بچ بی نالے مزار بچ بی نالے حضرت بی نالے حبشی نے فرمایا مانا میرا رتبہ یو نتو وعد نہیں ہے آپ نے فرمایا لوگو سن لے وہ کن کھول کے سن لے وہ آپ نے فرمایا میرا رتبہ یو نتو وعد نہیں صدیق اکبر میں جڑیاں نکیاں کھیتیاں نے اونا نکیاں بچوں میں بلال سن لے ایک نکیاں آپ نے فرمایا میرا رتبہ یو نتو وعد نہیں ہے جارے غار نے جڑیاں کھیتیاں نے نکیاں میں بلال جڑا وہاں اونا نکیاں بچوں ایک نکیاں